اس امت کا فتنہ مال ہے دنیا کی محبت مال کی محبت اس امت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے اس لیے ہم دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے ساتھ الفت کا ایسا ربط قائم نہ کریں جو ہمیں ہمارے ربط سے غافل کر دے دنیا کی محبت کیا ہے دنیا کی محبت خدا سے غافل ہونا ہے اگر کوئی بندہ خدا سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت نہیں جیب میں پیسوں کا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں دل میں ہونا دنیا کی محبت ہے تو جب دل میں مال ہے تو یہ دنیا دار ہے بندہ جیب میں مال سے دنیا دار نہیں ہوتا اگر دل مال کی محبت سے خالی ہو تو ہم اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں امور دنیا میں آئیں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کریں لیکن ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو اگرچہ امت کا ایک کثیر طبقہ پورا دنیا دار بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی امت کے ایسے افراد آج بھی موجود ہیں جن کا مطمئنظر آخرت ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ کے لیے مرتے ہیں رضا الہی ان کا مقصود ہے ان کی منشاہ اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو آئی تو جبریلی امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے تو کہا یہ ماشتہ بنت فیرون کی خوشبو ہے فیرون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگی کیا کرتی تھی بناو سنگار کیا کرتی تھی ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو اس نے کنگی پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے برباد ہو فیرون تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے اور وہی سچا معبود ہے تو جب فیرون کو پتا چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان کو عذیتوں میں مبتلا کر دیا دو اولادے تھی اس کی اور شہر تھا تو اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا پھر دوسرے بچے کو ڈالا یہ ایک ماں کے لئے کتنا سخت ہوتا ہے ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہنا تو سچائی پر ہے تو حق پر ہے تو کہا کہ یہ اس ماشتہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی حق پر ڈٹی رہی صداقت پر سچائی پر حق پر مستقیم رہنا مشکلات کے باوجود مشکلات نہ آئیں تو آسان ہوتا ہے بات کرنا جب مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے تو پھر نکھر کے کوئی سامنے آتا ہے کہ وہ کچھا تھا یا پکا تھا پختا تھا یا خام تھا تو اللہ نے اس کی آزمائش کی تو وہ اتنی پختا نکلی اور اس کے بچوں سے اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا مبارک نام نہیں چھوڑا میرے حضور میراج پہ اس کی خوشبویں سونگ رہے ہیں تو جو صداقت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کی خوشبویں کبھی مان نہیں پڑتی اور ان کی مہر صدیوں گزرنے کے بعد بھی آتی ہے اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ بات بتا کر کے ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے علجتا ہے تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو کہا کہ حضور یہ ان کی مثال ہے جو بازاروں چوراہوں چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچھریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے ان کے لئے عذیت کا سامان کرتے تھے تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے مخلوق خدا کے لئے راستے کو شادہ کیجئے راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھئے اپنی گاڑی کھڑی کر کے خامخواہ لوگوں کے لئے عذیت کا سامانہ کیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم دس مرلے کا پانچ مرلے کا گھر بنایا ہے اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے صرف تین سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے موٹر لگانے کے لئے نلکہ لگانے کے لئے پمپ لگانے کے لئے اندر جگہ نہیں ہے وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے تو ہم نے مانے جانے والوں کو عذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے راستے کو شادہ کرو راستے صاف رکھو اور لوگوں کے لئے آسانیاں اور راحتوں کے سامان کرو جو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کرو